السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل ڈر خدا سے کے لاسٹ اپسوٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ڈرامس سیریل کے اینڈ میں کیا ہونے والا ہے شاویز کو کس طرح سے اس کی سزا ملنے والی ہیں تو آفرین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو ڈرامس سیریل میں اب تک آپ نے دیکھا کہ شاویز اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتا اس نے جہاں تک آفرین کی زندگی برباد کی تو وہی پر تمکین کے ساتھ بھی اس نے بہت برا کیا تمکین کے ساتھ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے بھی آفرین پہ کیچڑ اچھالا تھا اپنی بہن کا ادبار نہیں کیا تھا لیکن ایک پرائے شخص کا ادبار ضرور کر لیا تو آفرین کو اس کے سبر کا کیسا پل ملنے والا ہے دوستو ڈرامس سیریل میں آپ نے دیکھا کہ آفرین کی سچائی ثابت ہو گئی ہے کاشی نے خدا کر سب کو بتا دیا ہے کہ یہ سارا پلان شاویس کا تھا اسی کے کہنے پر اس نے آفرین کی غلط تصویریں بنائی اور پھر سب کو دکھا دی اور یوں آفرین کو بدنام کیا یہ ساری باتیں جب صدیقی صاحب کو پتہ چلتی ہے انہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ادبار نہیں کیا لیکن ایک غلط شخص کا ادبار کر لیا انہیں بہت افسوس ہوتا ہے تو دوسری جانب شاویس کا انجام بہت جلد آنے والا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ گل کا بیٹا واپس آ گیا ہے اس نے آفیس بھی جوائن کر لیا ہے اور سارے امپلوئیس سے کہہ دیا ہے کہ شاویس کو کچھ بھی پتہ نہ چلے اور نہ ہی کوئی بتائے گا کہ میں آیا ہوں تو ادھر گل کی طبیعت بھی دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ایک بہترین ہسپٹل میں کیا جا رہا ہے اور پھر دوستو آپ دیکھیں یہ شاویس کا بدترین انجام جب اسے آفیس سے نکال دیا جائے گا لیکن گارڈز ان کو روک لیں گے کہ آپ اس آفیس میں نہیں آ سکتے یہ ساری باتیں شاویس کے لئے بہت شاوکنگ ہوگی کیونکہ شاویس تو بہت ہی غرور و تکبر میں مبتلاتا وہ تو کسی کو بھی چونٹی برابر اہمیت نہیں دیتا تھا لیکن شاویس نہیں جانتا تھا کہ اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے شاویس ساری باتوں کا غصہ نکالے گا تمکین پر اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکالے گا تمکین بہت روئے گی چھلائے گی لیکن اب تمکین کی اس چھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں غلط شخص کا انتخاب کیا تھا اور اسی غلط شخص نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا تو ادھر صدیقی صاحب اور تمکین کے اس پرانے دوست کی ملاقات ہوگی اور یوں وہ ایک بار پھر سے تمکین کو مانگے گا صدیقی صاحب سے صدیقی صاحب کے پاس سوائے اس بات کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ تمکین کی شادی اس شخص کے ساتھ کر دے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ضرور ہے تو ادھر آفرین اور گل کے بیٹے کا بھی ہوگا آمنہ سامنا دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کریں گے اور آفرین گل کے بیٹے کا انتخاب اسے لیے کرے گی کیونکہ وہ ادبار کے لائے ایک شخص ہوگا اور وہ آفرین پہ بہت ادبار کرے گا کیونکہ اس پر شاویز کا سارا پول کل چکا ہے وہ جانتا ہے کہ شاویز نے آفرین کے ساتھ کتنا کچھ کیا ہیں اور گل بھی اس بارے میں جانتی ہیں کیونکہ گل کے پاس کاشی آیا تھا اس نے ساری بات بتا دیتی کہ کس طرح سے شاویز نے اس کا استعمال کیا تھا یوں آفرین اور گل کے بیٹی کی ہوگی شادی تو یہاں پر تمکین اور اس کے پرانے دو کی بھی شادی ہو جائے گی صدیقی صاحب کو اس کے سبر کا عجر مل جائے گا تو شاویز کہیں کبھی نہیں رہے گا نہ اس کے پاس جائداد رہے گی نہ پیسہ رہے گا بس خالی ہاتھ خالی سڑک پہ گھومتا پیرتا رہے گا شاویز کو اس کے کیے کی بہت بڑی سزا مل گئی جسے آفرین کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہر حد تک یا یہاں تک کہ اس کی بہن سے بھی شادی کر لی آج شاویز دربدر کی ٹوکرے کا رہا ہے اس کے پاس کانے تک کو بھی کچھ نہیں ہے دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا شاویز کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے شاویز کو یہی سزا ملنے چاہیے کہ وہ آئے آفرین سے معافی مانگے لیکن آفرین اسے معاف نہ کرے کہ شاویز تم اسی لائق تھی تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا تو گل بھی آفرین کو خوشی خوشی قبول کر کہ ایک برسکون زندگی کا حغاث کرے گی دوستو آپ کو یہ انٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ